ہمارے گھروں میں عورتوں کے زیورات کے زکاة عموماً مرد حضرات عدا کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ عورتیں اپنے نا کمانے اور زیورات کے ٹوٹ جانے کے خوف میں مبتلا ہوتی ہیں اور مرد حضرات سے اپنے زکاة عدا کرنے کا مطالبہ کرتی ہیں ایسے میں مرد حضرات کا ان کے طرف سے زکاة کرنا کیا شریعت کو مطلوب مقصد کو حاصل کرنے کا سبب بن سکتا ہے یقیناً نہیں بن سکتا دیکھیں جو مالی عبادت لازم کی گئی ہے اس میں تین بڑے مقاصد ہیں نمبر ون اللہ جو آپ کو مال دیتا ہے اس میں غریب کا حق رکھا گیا ہے اور وہ آپ کا مال حقیقتاً نہیں ہوتا وہ اللہ نے بطور امانت آپ کو دے دیا ہے کہ غریب تک پہنچا ہے اگر ایک عورت اپنے زیور کی زکاة خود نہیں نکالے گی تو وہ اپنے مال سے تو نہیں دے لی نا اس کا حق شہر دے رہا ہے زکاة تو ادا ہو جائے گی لیکن اس کا حق تو ادا اس مال سے نہیں ہوا دوسرا بنیادی مقصد ہے دل سے بخل کو دور کرنا کنجوسی جب ایک عورت مال کو جدہ نہ کرنا چاہے تو یہ بخل اور کنجوسی کے علامت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی اور یہ تباہ کرنے والی بیماری ہے تیسرا اللہ تعالی چاہتا ہے کہ مال کی محبت دور ہو ایک انسان امتحان میں پڑے اللہ کی محبت رسول کی محبت اسلام کی محبت زیادہ ہے یا مال کی جب ایک عورت اپنے مال کوئی پروہ نہیں کرتی ہے چاہے سٹھ خراب ہو کچھ بھی وہ دیتی ہے زکاة تو وہ عملی طور پر ثابت کر دیتی ہے کہ میرے دل میں اللہ تعالی اس کے رسول اور اسلام کی محبت زیادہ ہے لیکن اگر ایک عورت سونے کو سینے سے لگا کر رکھتی ہے اور شور سے کہتی ہے تمہیں قربانی کے بکرے ہو بنتے رہو تو نتیجے نکلتا ہے کہ اس کے مطلب مال کی محبت زیادہ ہے تینوں مقاصد فوت ہو جاتے ہیں آپ اب گزارش کرتا ہوں اپنے گھر کی خواتین سے کہیں نہ میں تمہاری زکاة ادا کروں گا نہ قربانی میں کروں گا اپنا سونا بیچو اپنی پاکٹ منی سے تمہیں خود زکاة نکال لی ہے بس اب امتحان شروع ہوگا ہونے دیں یہ عورتیں کہتے ہیں سینٹ خراب ہو گیا میں کہتا ہوں سینٹ خراب نہیں ہوا سینٹ سبر گیا اللہ کے لئے دینے سے خرابی کوئی ہوتی ہے اللہ تعالی نے یہ پہلے دیا اور عطا فرمائے گا دل کو بڑا رکھو تو یہ بہت ضروری ہے ورنہ خواتین تباہ ہو جائیں کہتے ہیں کہ ایک بچی کہتی ہے کہ والدہ مجھے بہت زیادہ ٹورچر کرتی رہتی ہے مختلف چیزوں پہ آخر ایک دفعہ میں بہت سا غصے میں آگئی اور میں نے کہہ دیا کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں گی اور اب میں اسلام میں نہیں رہوں گی ایک اور مذہب کا ذکر کیا ہے میں نے اس کا لفظ نہیں بیان کیا بہرحال بچی نے یہ اعتراف کیا کہ میں نے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرنے کا پختہ ارادہ ظاہر کیا اب میری واپس ہی کیسے ہو سکتی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اپنے غصوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عرض کیا صلی اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائی ہے آپ نے ارشاد فرمایا تم غضب نہ کیا کرو یعنی غصے کا اظہار نہ کیا کرو عرض کیا اور کیا فرمایا یہی غصے کا اظہار نہ کیا کرو غصے کا تین دفعہ ہی سرکار نے تلقین فرمائی اب یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب سرکار اللہ تعالیٰ کی عطا سے الہامن یا ویسے آپ جانتے ہیں کسی کے افعال کو دیکھ کر کہ یہ اس میں کوئی خرابی ہے تو جب نصیحت فرماتے تھے اسی کو فوکس کیا کرتے تھے اب یہ نہیں ہے کہ غصے کا کوئی ہم سب کی نصیحتیں کریں بلکہ اس شخص کے لئے خاص یہ بہت ضروری چیز تھی لیکن اس سے ایک بات پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت غضب میں آنے سے منع کیا کیوں منع کیا اس لئے کہ اس میں انسان ہوش و حواس پر نیتا اس کی عقل کا استعمال کم ہو جاتا ہے اور وہ غصے میں غلطیاں کر بیٹھتا ہے جیسے بچے نے کی اس لئے میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں آپ اپنے غصے کو خاص طور پر برداشت کریں تاکہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر وہ بھی غصیلے نہ بنیں ایسے ہی جو گھر کے سرپرست ہیں شہر حضرات والی جو ہیں انہیں بھی چاہیے کہ بچوں کے سامنے بار بار اظہار غضب نہ کریں وانہ ان کا بلڈ بھی سرکولیٹ کرے گا تیزی کے ساتھ وہ اس حالت کو دیکھ کر آپ سے تو خوفزدہ ہوں گے لیکن جب انہیں کبھی موقع ملے گا اظہار غضب کا تو وہ آپ کے نقشک ذہن میں ہیں فوراں تیزی سے ان کا خون جوش مارے گا اور وہی تک کام کریں گے اور خاص طور پر میں میں گزارش کرتا ہوں بہنوں سے کہ بچیوں کو آپ ان کو یہ جو غضب کی کیفیات ہیں کوشش کریں اگر آپ کو نظر بھی آئیں اس کا فوراں تدارو کرنے کی کوشش کریں وانہ میں نے دیکھا ہے جو بچیں اپنا غصہ برداشت نہیں کرتیں ان کے بہتی کم گھر بستیں شہر سے لڑائیں گے جا کر ساتھ سے کچھ دن تو وہ برداشت کرتی ہیں لیکن پھر وہ بہرحال عادت غالب آتی ہے اور پھر اس کا گھر میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اور پھر غلطیاں بھی ہوتی ہیں ہوں سے الفاظ نکلتے ہیں ان حالتوں کو سمال کے مختصر سے زندگی جس کو جنت بنانا چاہیے بظاہر یعنی مجازی جنت ہم اسے ایک جہنم بنا لیتے ہیں اور پوری زندگی لڑائی جھگڑے فتنہ فساد میں نکل جاتی ہے تو بہرحال اب یہ تو ایک میں نے تلقین ارز کی اس بچے نے غصے میں مذہب کو چھوڑنے کا ارادے کا اظہار کیا تو انسان دارہ اسلام سے خارج ہو گیا کیونکہ رضا بالکفر پر راضی ہونا کفری ہوتا ہے اس میں واقسی کا طریقہ یہ ہے کہ نادم ہو کے شرمندہ ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارکہ میں توبہ کریں اور پھر کلمہ پاک پڑھیں اور آئندہ کے لئے احتیاط کریں کلمہ پاک پڑھ لیں گے اب دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائیں گی نیکس ٹائم احتیاط کیجئے جمعہ کی نماز سے پہلے سنا ہے جمعہ کے دن جمعہ کے نماز سے پہلے اگر کوئی سورہ قدر تین بار پڑھ لے تو اسے تمام نمازیوں کے برابر ثواب ملتا ہے اس کی کیا اس کی فنی حیثیت ہے حدیث کی دیکھیں ایسی کوئی حدیث میری نظر سے تو نہیں گزری تین مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کوئی باعث ثواب تو کہا ہے لیکن بعض اوقات ثواب جو ہوتے ہیں وہ مبالغہ آرائی کے ساتھ اور اپنے پاس سے بیان کر دے جاتے ہیں تو بہرحال میری نظر سے ایسی کوئی حدیث اس طرح کی نیکوزری کے نمازیوں کے برابر آپ کو ثواب ملے گا اب آپ پڑھنا چاہیں آپ کی مرضی ہے کوشش کریں کہ وہ وظائف پڑھیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیثوں میں منقول ہیں اس کے لئے میری کتاب قربے لا ہی لے لیں اس میں بہت سارے وظائف ڈالے ہیں میرے خیال میں دنیا کی کوئی پرابلم ایسی نہیں ہے جو ان وظائف سے حل ہوتی نظر نہ آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کر دائیں کوشش کریں قرآن و حدیث کے قریب آئیں لوگ اپنے پاس سے بہت ساری چیزیں بنا کر آپ کو وظائف کی کتابوں کے امبار نظر آئیں گے بازار میں جائیں یہ خود ساختہ فضائل ہوتے ہیں ایک کوئی بھی لیلی آیت اپنے ذہن میں سوچا ہے دینگی کے لئے استعمال ہو جائے گی کہا جی دینگی کا علاج تمہیں کیا پتا کہ دینگی کا علاج اس سے ہوتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی یہ آیت شفا ہے ہو سکتا ہے کہ دینگی کا علاج اس سے ہو جائے آپ اس کو استعمال کر لیں یا جیسے الحم شریف ہے شفا کے لئے استعمال ہوتی ہے سورہ شفا بھی اس کو کہتے ہیں چلیں آپ نے پانی پر دم کر کے پلایا اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دینگی سے نجات دے دے گا یہ ٹھیک ہے کہ دینگی کا علاج کے لئے یہ صورت مخصوص کی گئی ہے اور یہ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول بتا سکتے ہیں آپ کیسے بتا سکتے ہیں ہمارے یہ مبالغہ آرائی اور یہ حد اعتدال سے ہٹ کر چلنے کے جو عادت ہے اس نے لوگوں کو قرآن و حدیث سے دور کر دیا اب جتنے وظائف آپ کو ملیں گے وہ خود ساختہ ہیں تقریباً خود ساختہ ہوتے ہیں اور اگر قرآن حدیث کی آیت بھی لکھی ہے تو اس کی فضلت خود ساختہ ہوتی یہ اپنے پاس سے بنائے ہوئی اور ہم اس میں مشغول ہو کر نہ قرآن پڑھتے ہیں اور نہ حدیث کی طرف آتے ہیں اس لئے ہمارا مشورہ ہے کہ قرآن و حدیث کے قریب آئیے اگر کھانے میں بال گر جائے تو کیا حکم شرع ہے دیکھیں بال کوئی ناپاک چیز کوئی ہوتی ہے پاک ہوتا ہے اگر یہ کھانے میں گر جائے تو یقیناً طبیعت کراہت محسوس کرتی ہے لیکن اس کو پھیک نہیں سکتے آپ بس بال نکالیں کھانے کو نہیں پھیک سکتے کہ کوئی نعمت کو ضائع کرنا ہے اور فرض کرنے اگر آپ کا دل نہیں مان رہا بلکل تو آپ کسی غریب کو دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو بتائے بغراب دے دیں اس کے لئے تو ایک نعمت ہے کوئی حرج نہیں ہوگا اور آپ گناہگار بھی نہیں ہوں گے کہ خود نہیں کھا رہے اور دوسروں کو دے رہے ہیں کوئی اس میں حرج نہیں ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے طبیعت اس کو لائق نہیں کرتی ہے وہ بھی تو ہم دے دیتے ہیں جیسے گھر میں کھانا بنتا ہے اور بچ گیا کھانا اور ہماری طبیعت نہیں چاہی تو ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کھانے کو ہم خود کھانا چاہتے ہوں اور کھا سکتے ہوں تب ہی کسی کو دے سکتے ہیں ورنہ نہیں تو آپ اس کو صدقہ کر دیں